اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج تیرہ اگز دو ہزار اکیس ہے اور اپنے دوسرے یوٹیوب چینل اسلام ورلڈ ہسٹری اینڈ سوشل ایشوز کے پلیٹ فارم سے آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ اس سماج میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کامیابی کے لیے دولت کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو لوٹنے میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوتا دوسری طرف پاکستانی سماج میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ قابل تقلید ہیں قابل مثال ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے صدقات اور خیرات دینے والے ممالک کی فیرست میں پہلے نمبر پہ ہے اور اس حوالے سے میں ویڈیو بھی ایک تفصیلی کر چکا ہوں اسی یوٹیوب چینل پہ لیکن ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرتے ہیں کہ سہیوال کے ایک شہری ہیں آپ کو علم ہوگا کہ بہت زیادہ شادیہ کرنے میں جو لوگ مشہور ہیں وہ ہیں سعودی شہزادے ان کے پاس اسپاب تائیوش بہت زیادہ ہوتا ہے پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس بیویاں ان کی ہوتی ہیں لیکن اس پاکستانی شہری نے ان کو بھی مات دے دی ہے وہ کیسے کہ سہیوال کا ایک شہری ہے فیصل نام ہے ان کا اور انہوں نے پچیس شادیاں کی ہیں اور پچیس شادیوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں دھوکہ تھا ان کے دل میں جو انا چوری تھی حرام کمانا تھا اور بیویوں کو دھوکہ دینا تھا کہانی ایک ہی قسم کی گھڑنے میں وہ مہارت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ میری پہلی بیوی تھی اور میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے میری پہلی شادی جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے میں بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں میں تنہائی کا شکار ہوں میں اکیلے پن کا شکار ہوں ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتا کہ میری پہلی بیوی سے بچے تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں اور وہ میری پہلی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں اور میرا اب ان کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ فیکٹ آف دا میٹر اس دیٹ کے پہلی بیوی کو انہیں طلاق نہیں دی شازیہ ان کا نام ہے ٹھیک ہے اور اسے طلاق نہیں دی گئی خیر آگے چل کے یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے شادی پاکستان کے صرف ایک شہر میں نہیں کی بلکہ کئی شہروں میں کی ہے دیفنیٹلی طریقہ عواردات یہی ہوتا ہے کہ کوئی فیصل آباد میں کر لو کوئی لاہور میں کر لو کوئی پنڈی میں کر لو تو ایک ہی علاقے میں آپ ایک دفعہ فراد کر سکتے ہیں دو دفعہ کر سکتے ہیں تین دفعہ کر سکتے ہیں تو ایک ہی علاقے میں تو آپ بار بار فراد نہیں کر سکتے چنانچہ وہ کسی نئے شکار کو پھانس لیتا اور یہ کہہ کر کہ میری پہلی بیوی سے طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں کے گھر رہ رہی ہے ٹھیک ہے پھر جب نئی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا تو اس کے بعد مسکین سی شکل بنا کے وہ یہ کہتا کہ میری نوکری کو بہت خطرات لاک ہو گئے ہیں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس طرح کریں کہ اپنے خاندان والوں سے اپنے والد سے والدہ سے بہنوں سے بھائیوں سے کسی سے بھی جو ہے نا کچھ پیسے مجھے لے کے دے دیں تاکہ وقتی طور پر میری نوکری بچ جائے وہ نئی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا ٹھیک ہے چنانچہ کسی بیوی کے بقول ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں ٹی وی چینلز پہ آ چکے ہیں ہم نیوز پہ آ چکے ہیں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ آ چکے ہیں کہ کسی بیوی سے اس نے گیارہ لاکھ لیے کسی سے پندرہ لاکھ لیے کسی سے بیس لاکھ لیے کسی سے چھ لاکھ لیے چنانچہ وہ بیویاں کرتی کیا تھی کہ وہ بیچاری اپنے زیورات جو ہے نا ان کے لئے رکھوا لیتی وہ بیش لیتی یا اپنے والدین سے یا اپنے بہن بائیوں سے کچھ رکم حاصل کر لیتی ادھار لے لیتی اور اس فرادیوں کو دے دیتی اس کے بعد یہ کردہ کیا تھا ناظرین کہ اس کے ساتھ گینگ میں شامل کون کون تھا ان کا ایک بیٹا ہے چبیس ستائیس سال عمر ہے عبدالعہد اس کا نام ہے وہ بھی اس کے ساتھ گینگ میں شامل تھا اس کی والدہ بھی اور اس کی بہن بھی یہ چار لوگوں کا ایک گروہ تھا تو جب وہ نئی بیوی سے پیسے لے لیتا زیورات لے لیتا دس پندرہ لاکھ بیس لاکھ بٹور لیتا تو اس کے بعد ان کے بائی ان کی بہن ان کی والدہ جو ہے وہ بیوی پہ تشدد کرتی اور یہ ان سے کہتا رہتا کہ آپ جو ہے نا کریں تشدد ماریں اس کو اور پیٹیں ہم نے جو کام کرنا تھا جو کام نکلوانا تھا وہ ہم نے نکلوا دیا ہے اس طرح کے وہ باتیں کرتے تھا کس قدر سنگدینی کا مظاہرہ ہے اور کس قسم کے لوگ ہیں جن کا دل ہی نہیں بڑھتا اور جو محنت پہ یقین نہیں رکھتے اب ڈی پیو ساہیوال کے بقول ان کا جو بیٹا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے چبیس ستائیس سال ان کی عمر ہے عبدالاہد اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے والد ہیں تو میں اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہوں میں کیوں کر اس کے جرم کا ذمہ دار ہوں گا علاقہ فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو بھی بیویوں سے یہ مار بٹورتا تھا تو پہلی بیوی اور بیٹے کو ہی وہ پیسوں میں سے زیادہ تر حصہ دیتا تھا ان کے لئے کاروبار بناتا ان کے لئے گھر خریدتا ان کے خرچے کرتا تو یہ کام وہ کرتا تھا اور یہ دیفنیٹلی پہلی بیوی بھی ان کے ساتھ جو ہے ان معاملات میں شریک تھی ٹھیک ہے تو پہلی بیوی بہن والدہ بیٹا یہ ایک گینگ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اسی طرح ہی وہ زندگی کی گزر بسر کر رہے تھے اب وہ پولیس جو ہے ان کے بیٹے تک تو پہنچ گئی ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کی گرفتاری کب عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ ایک پہلو تھا اس سماج کا اور ایسے قسم کے لوگوں سے بچنے کی اور موتات رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ایسے لوگوں کو ایکسپوس کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے معاشرے کے حسن کو بگھاڑتے ہیں ہمارے معاشرے کے حسن کو خراب کرتے ہیں ہمارے قوم کے لئے ہمارے پاکستان کے نام پہ یہ لوگ دھبا بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو لوگ پھر پوری قوم کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ فیکٹ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کے کئی حسن ہیں بہت اچھے لوگ موجود ہیں بہت نیک کام کرنے والے موجود ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہا کہ پاکستانی خیرات صدقات اور زکاة دینے میں دنیا میں سر فیرست ہے اور دو سو چالیس عرب روپے کے صدقات اور خیرات سالانہ دیے جاتے ہیں دو سو چالیس عرب روپے کے صدقات اور خیرات دیے جاتے ہیں تو یہ بھی اس معاشرے کا حسن ہے آپ دیکھ لیجئے نا کہ ایدی سینٹر چل رہا ہے خوت ایک ادارہ ہے بہت سارے فلائی ادارے ہیں جو چل رہے ہیں اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے چل رہے ہیں اب ایدی سینٹر کے پورے پاکستان میں برانچز ہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں لیکن نہیں لوگ پورے کر رہے ہیں کراچی میں چھیپا ہے یعنی سینکڑوں فلائی ادارے ہیں سینکڑوں ہزاروں ہزاروں مدارس ہیں جو عمام کے چندوں سے خیرات اور صدقات اور زکاة سے چلتے ہیں تو یہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں جو نیک کاموں میں حصہ لے رہے ہیں لیکن اس قسم کے لوگوں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے اس قسم کے لوگوں کو ایکسپوس کرنا ضروری ہے جو کئی گروں کے چراغ گل کر دیتے ہیں پیسے تو آپ نے بٹور ہی لیے لیکن اس بیچاری خاتون کا کیا قصور جس کو آپ نے نکاح میں لیا اور اس کی پوری زندگی آپ برباد کر دیتے ہیں پیسے بٹور کر پھر ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا انسانی جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنے کا آپ کو قطعی طور پر کوئی حق اصل نہیں ہے امید ہے کہ وہ جلد پولیس کی گریفت میں آ جائیں گے جیسا کہ ان کا بیٹا پولیس کی گریفت میں آ چکا ہے ناظرین فیل وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ